کبھی آپ نے سوچا ہے بونا کہلائے جانے والا شخص دنیا کے لمبے ترین انسانوں میں کیسے شامل ہوا آپ سوچ سکتے ہیں کتنے سال تک نغائے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہے آپ کسی کی ایسی آنکھ کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ جس کی آنکھ کے دیکھنے کی طاقت ایکس رے کرنے والی مشین کی طرح ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسے انسان کے بارے میں جان کر آپ خیرت میں گھم ہونے والے ہیں جس کی جلد میں مکنہ تیسی کشش پائی جاتی ہے ان سب فیکٹس کے بارے میں جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹفیکشن حاصل کریں فیکٹ نمبر ون نہانا یا غسل کرنا کسی بھی زندہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے لیکن دنیا میں ایک ایسا غلیز انسان بھی ہے جس نے پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی غسل نہیں کیا جنوبی ایران کے صوبہ فارس کے گاؤں سے تعلق رکھنے والا اسی سالہ یہ شخص پچھلے ساٹھ سال سے ایک دفعہ بھی نہیں نہایا اس شخص کے بارے میں مشہور ہے کہ بیس سال کی عمر میں ایک گہرا صدمہ پہنچنے کے بعد اس نے نہانا چھوڑ دیا تھا اسے دنیا کا گندہ ترین انسان کہا جاتا ہے اس سے قبل بارت کے چھاسٹھ سالہ کلاج سنگھ کو دنیا کا گندہ ترین انسان کہا جاتا تھا جو اٹھتیس برس تک نہیں نہائے تھے دنیا کا سب سے چھوٹا انسان ہونے کا عزاز حاصل ہے انیس سو انتالیس میں پیدا ہونے والے اس شخص کا قد ایک فٹ ساڑھے نو انچ جبکہ اس کا وزن پندرہ کلو گرام تھا دو ہزار بارہ میں لکڑیوں کے ایک ٹھیکے دار نے اس کو اس گاؤں میں دیکھا تو اس نے عالمی دنیا کو اس کی طرف متوجہ کیا اس طرح چندرہ بہادر عام بونے شخص سے سوپر ہیومن کی لس میں شامل ہو گیا اور اس کا نام گنیس بک کو ورلڈ ریکارڈ میں لکھ لیا گیا اس کے ساتھ ساتھ اس نے بارت کے سب سے چھوٹے قد والے انسان گل محمد کو بھی خرا دیا جس کا قد ایک فٹ ساڑھے دس انچ تھا اس کا ریکارڈ توڑ کر اپنے نام کر لیا دنیا کا سب سے زیادہ موٹا اور وزنی شخص تھا امریکہ سے تعلق رکھنے والے اس شخص کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ سات برس تک اپنے بستر پر لیٹا رہا اور اس کا وزن بڑھتے بڑھتے چار سو چھاسی کلو گرام تک پہنچ گیا حالانکہ اس کا قد پانچ فٹ سات انچ تھا اس کی جسامت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اسے خسبتال منتقل کیا گیا اس کے بیڈ روم کی ایک دیوار توڑنی پڑی اور اس کے لیے لائے جانے والی خاص ایمبولنس کے دروازے بھی آم ایمبولنس کے دروازے سے بڑے تھے سرجری کر کے اس کا وزن 350 کلو گرام کر دیا گیا بدقسمتی سے پھر ایک دفعہ اس کا وزن بڑھنے لگا کیونکہ وہ فاس فوڈ کھانے کا شکین تھا بلاہر 29 اپریل 2016 کو پیٹرک ڈویل دنیا چھوڑ گیا اور اس شخص کو ہاف ٹن مین بھی کہا جاتا ہے نمبر فور جیمی کیٹون 47 سالہ شخص کا تعلق امریکہ سے ہے اور اس کو ایک عجیب سکن ڈیس آرڈر ہے جس کی وجہ سے یہ کوئی بھی چیز اپنے جسم کے ساتھ چپکا سکتا ہے اور یہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ حقیقت ہے اس کا مظاہرہ یہ برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہے ڈاکٹر ابھی تک اس کا اندازہ نہیں لگا سکے کہ آہر اس کی جلد میں ایسی کیا بات ہے جو یہ کوئی بھی چیز اپنے جسم کے ساتھ مکنا تیز کی طرح چپکا سکتا ہے جیمی کا کہنا ہے کہ اس کے سر کے بال گر رہے تھے اس نے ایک دن سوچا کہ وہ اپنے سر کے سارے بالوں کی شیف کر لی اس دن کافی گرمی تھی اور اس نے اپنا سر تھنڈا رکھنے کے لیے سر پر تھنڈے سوڈے کا کین رکھ لیا بعد میں اس نے اس کین کو سر سے اتارنے کی کوشش کی تو اسے پتا چلا کہ وہ اس کے سر کے ساتھ چپک گیا ہے اس کے گھر والے بھی بہت حیران ہوئے جیمی کا کہنا تھا کہ وہ اپنے پورے جسم پر سوائے کپڑوں کے ہر چیز کو چپکا سکتا ہے اسی وجہ سے اب یہ اس کا فل ٹائم کام بن چکا ہوا ہے مختلف کمپنیاں اس کو اپنے ساتھ ان کی پروڈکٹ چپکانے کے پیسے بھی ادا کرتی ہیں نمبر فائیو دنیا کا واحد عجیب و غریب شخص جو اپنی عادی زندگی چھوٹے قد یعنی بونا رہا جبکہ اس نے اپنی بقایا عادی زندگی طویل قد کے ساتھ گزاری اسٹونیا سے تعلق رکھنے والے ایڈم رینر کا قد انیس سو ساتھ میں چار فوٹ چینج تھا اور اسے بونا تصور کیا جاتا تھا اس قد کی وجہ سے اس کو فوج میں بھی جگہ نہیں دی گئی لیکن پھر ایک دماغی ٹیومر کے بعد اس کا قد حیرت انگیز طور پر بڑھنے لگا اور انیس سو بیس میں ایڈم کے قد میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا انیس سو پچاس میں جب اس کی موت ہوئی تو اس کا قد سات فوٹ آٹھ انچ تھا اس کے ہاتھ نو انچ سے بھی زیادہ لمبے جبکہ تیرہ انچ سے بھی زیادہ چوڑے تھے اس کا وزن دو سو اکتالیس پاؤنڈ تھا وہ شخص جو کبھی بونا کہلاتا تھا اپنی موت کے وقت دنیا کے لمبے ترین انسانوں میں شمار کیا جاتا تھا نمبر سکس لیونیڈ سٹیڈنکی یوکرائن سے تعلق رکھنے والا لیونیڈ سٹیڈنکی دور حاضر کا سب سے لمبا انسان تھا اس کا قد آٹھ فوٹ پانچ انچ تھا اس کا قد چودہ برس کی عمر میں غیر معمولی طور پر بڑھنے لگا جب اس کا ایک چھوٹا سا آپریشن ہوا تھا اس کا وزن ایک سو انسٹھ کلو گرام تھا چوبیس اگس دو ہزار چودہ کو چوتالیس برس کی عمر میں اس کی موت برین ہیمبریج کی وجہ سے واقع ہوئی سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کو اپنا نام گنیس بک آف ورڈ ریکارڈ میں درج کروانے کا کوئی شوک نہیں تھا نمبر سیون پال کیرسن کیا آپ نے کبھی گہری نیلی رنگت والا انسان دیکھا ہے اگر گہری نیلی رنگت والے انسان کا تصور ذہن میں لائے جائے تو ہمیں صرف ایواتار مووی ہی سامنے آتی ہے لیکن برطانیہ سے تعلق رکھنے والا پال کیرسن حقیقت میں گہری نیلی رنگت والا انسان تھا دوہزار دو کے لگ بگ یہ معمولی انسان تھا اس کا رنگ بھی دوسرے انسانوں کی طرح تھا پھر اچانک اس کی جلد پر سودش ہو گئی جب پال نے اس کا علاج کروایا تو دوہزار سوات میں اس کی جلد کی رنگت تبدیل ہوتے ہوئے نیلی ہو گئی وجہ یہ تھی کہ اس نے ایک دوائی ڈاکٹر کے پوچھے بغیر استعمال کر لی تھی جس کی وجہ سے اس کو جلد کا سنگین مسئلہ لاحق ہو گیا اور یہی نیلی رنگت پوری دنیا میں اس کی شہرت اور پہچان کا باعث من گئی نمبر ایٹ رالف بکلوز دوستو کیا آپ نے کبھی اپنے جسم میں نوکدہ چیز کو چبو کر دیکھا ہے عام لوگوں کو تو انجیکشن کی سوئی بھی ڈرا دیتی ہے مگر رالف بکلوز کو دیکھنے سے پورے جسم میں عجیب سی تکلیف کا احساس جاگ اٹھے گا جرمنی سے تعلق رکھنے والے شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں اپنے جسم اور چہرے کو سب سے زیادہ چھدوانے والا انسان یہی ہے یہ اپنے جسم کو 453 سے زائد جگہ سے اس کی یہی صلاحیت اس کی دنیا بر میں شہرت کی وجہ بنی ہے اور یہی اس کی گزر بسر کا ذریعہ ہے نمبر نائن یو زین خوان چین سے تعلق رکھنے والا یو زین خوان بھی بہت عجیب تھا یہ تب دو برس کا تھا تو اس کے پورے جسم پر بال بڑی تیزی سے بڑھنے لگے آہستہ آہستہ اتنے بڑھ گئے کہ اسے پہچاننا مشکل ہو گیا یوں کہ کل جسم میں سے 96 فصد جلد پر غیر معمولی بال ہیں اس نے اس مشکل سے بچنے کے لیے بہت سی سرجری بھی کروائیں لیکن بالوں کی گروتھ نہ رکی یہی وجہ اس کی شہرت کی وجہ بھی بن گئی نمبر ٹین ڈیری ٹرنر انگلینڈ سے تعلق رکھنے والے ڈیری ٹرنر دنیا کے واحد ایسے انسان ہے جن کے پورے جسم کی جلد غیر معمولی خط تک پھیل سکتی ہے بچبر میں جب گیری کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی جلد میں غیر معمولی صلاحیت ہے تو اس کا بے خط مزاق اڑایا گیا اس کی جلد اتنی زیادہ غیر معمولی ہے کہ پیٹ سے پندرہ سینٹی میٹر تک پھیل سکتی ہے دراصل گیری کو ایک سنڈروم ہے اس بیماری میں جلد بہت زیادہ کمزور اور لچکدار ہو جاتی ہے گیری کی یہی بیماری اس کی شہرت اور مقبولیت کا باعث بنی اس کو الاسٹک مین بھی کہا جاتا ہے نمبر 11 دنیا کے عجیب و غریم انسانوں میں سے سب سے زیادہ مشہور شخصیت روس کی تیس سالہ نتاشا ہے سترہ برس کی ہی عمر سے اس کا دعویٰ ہے کہ اس کی آنکھوں میں ایک ایک سرے کی طرح کا ایک ویجن ہے اور یہ کسی بھی انسان کے اندرونی ازاق کو کسی بھی مشین کے بغیر دیکھ سکتی ہے یہ لڑکی دنیا بر میں شہرت حاصل کر چکی ہے اور خیرت انگیز طور پر اس کے زیادہ تر سارے دعویٰ سچ ثابت ہوئے ہیں دھگرل ویڈ ایکس رے آئیس کے نام سے مشہور نتاشا بقاعدہ مریضوں کا چیک اپ بھی کرتی ہے اس کے مریضوں میں ڈاکٹر تک شامل ہیں جو ایکس رے مشین کی بجائے اپنے امراض کی جانج کے لیے اس سے رابطہ کرتے ہیں نتاشا کی فیز حیرت انگیز طور پر صرف پچاس ڈالر ہے اور اس طرح یہ اچھا خاصہ کما لیتی ہے اس کو برطانیہ بھی لے جایا گیا جہاں اس نے کئی مریضوں کی بیماری کا علاج کیا نمبر ٹویل پرتوی راج پٹیل پرتوی راج پٹیل کا تعلق بھارت کے شہر ممبائی کے قریب ایک گاؤں سے ہے گیارہ سالہ پرتوی راج کو بہت ہی یونیک قسم کا جینیٹک ڈسورڈر ہے اس کی وجہ سے پرتوی راج کے پورے جسم پر بیڑیے کی طرح بال اکتے ہیں یہ ایسا ڈسورڈر ہے جو پوری دنیا میں پچاس سے بھی کم لوگوں میں موجود ہے پرتوی خاندھان نے جڑی بیٹیوں سے لے کر لیزر ٹریٹمنٹ تک ہر طرح کا علاج کروا کے دیکھا لیکن اس کے جسم پر تیزی سے دوبارہ بال اگاتے ہیں اس وجہ سے یہ اپنے گاؤں سے باہر بھی نہیں جاتا کیونکہ گاؤں کے لوگ تو اسے جانتے ہیں اور سکول کے اس کے دوست بھی اس کو عام انسان کی طرح ہی سمجھتے ہیں لیکن گاؤں کے باہر کے لوگ اس سے ڈھر جاتے ہیں اور اس کا اکثر مزاق بھی اڑاتے ہیں نمبر تھرٹین ایڈی خال جو برطانیہ سے تعلق رکھنے والا سب سے طاقتور انسان ہے اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ وہ پانسو کلو گرام وزن اٹھا چکا ہے دنیا میں ہر سال مسٹر سٹرونگسٹ مین کے نام کی تقریب ہوتی ہے یہ اس تقریب کا بے تاج چیمپئن ہے اس کو اتنا وزن اٹھاتے دیکھ کر آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا